شملا جلہ کے رامپور محمد دیالے میں ایک سمباد کے دوران ببین پرکار کے دبیانگوں کو پڑھائی دوران سرکار اور یو جی سی کی اور سے دی جارہی صوبیدائیں اور شہائطہ کی جانکاری دی گئے اس دوران بتایا کہ ایسے دبیانگ چھاتیوں کو بہتر محور اور سماس کا سکاراتمک سہیوگ ملے تو بے آساداروں اپ لبنیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں شملا جلہ کے رامپور محمد دیالے میں ایک سمباد کے دوران ببین پرکار کے دبیانگوں کو پڑھائی کے دوران سرکار اور یو جی سی کی اور سے دی جارہی صوبیدائیں اور شہائطہ کی جانکاری پردان کی گئی اس دوران انہیں بتایا گیا کہ ایسے دبیانگ چھاتروں کو بہتر محور اور سماس کا سکاراتمک سہیوگ ملے تو آساداروں اپ لبنیاں حاصل ہو سکتی ہیں دبیانگوں کے لیے کام کر رہی اومنگ فانڈیشن کے ادھیکش ایوان ہیمارچل ویشیوی دیالے میں نوڈل آفیسر دیسیبل آفیسرز پروفیسر عجی شیروازتوہ نے بتایا کہ دبیانگوں کو ہمیشہ پروت ساہیت کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بیبین پرکار کے دبیانگوں کو مکھے دھارم میں لانے اور سماج میں برابر کی بھاگیداری سنشت کرنے کے لیے سرکار کی اوڑ سے شکشہ میں پانچ اور نوکریوں میں چار پرسیتر آرکشن دیا گیا ہے انہوں نے کالیج شکشکوں اور چھاتروں کو بتایا کہ درشتی وادید کمپیوٹر میں کیسے کام کرتے ہیں کون سے سوفٹوئر اور ساہیک اپکرن ہیں اس کی بھی جانکاری دی گئی انہوں نے سنباد کے دوران رامپور محاوید دیالے میں ادھیانرت چار پرتیشت درشتی وادید چھاتروں کی سمجھ سے آئیں بھی سنی انہوں نے بتایا کہ محاوید دیالے میں بھویشو میں ایسے دیویانگوں کے لیے رائٹر اور ٹاکنگ سوفٹوئر لگائے جانے کا پریاس کیا جائے گا انہوں نے ادھیاپکوں اور چھاتروں سے آوان کیا کہ دیویانگوں کا ہر کشیتر میں مدد کریں تاکہ وہ اپنے کو کسی سے کم نہ سمجھ سکیں اور سماج میں سمان کے ساتھ جی سکیں انہوں نے رامپور محاوید دیالے دورہ دیویانگ چھاتروں کے لیے کیے جا رہے پریاسوں کی سرحانہ بھی کی آج رامپور کے گورنمنٹ کالج میں میرا ایک لیکچہ دکھا گیا میرے پاس ہیمچل پریش یونیورسٹی میں نوڈل آفیسر ڈسیبیلٹی افیرز کی جمعیواری بھی ہے اس ناتے سے میں نے یہاں پر ٹیچرز اور جو ویدیارت ہی ہیں ان کو ڈسیبیلٹی یا وکلانگتہ ان کے پرکار اور ان بچوں کے جو یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں یہاں پر چار لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کے کیا ادھکار ہیں ان کو کس طریقے سے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کس طریقے سے بھارت سرکار سپورٹ کر رہی ہے اور کیسے یو جی سی نے ان کے لیے ایک پورا ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں جانکاری دی اور بہت اچھا لگا کہ یہاں کے ٹیچرز اور یہاں کے پرنسپل ان بچوں کے لیے پوری سپورٹ میں ہیں تو یہ ایک اچھا ہے میں نے ان کو بتایا کہ ان بچوں کے لیے ریزرویشن کتنے پرسنٹ ہے ان کے لیے جو بلائنڈ ہیں دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے رائٹر کی کیا فیسلیٹیز ہیں اور ان کے لیے موبیلٹی کی کیا دکھتے ہیں اور کون سے سوفٹ ویئر اگر یہاں پر کمپیوٹر لگا دیتے ہیں تو ٹاکنگ سوفٹ ویئر کون سے ہیں جس سے کیے بچے پڑ سکتے ہیں اور دوسرے اپکرن جو الیکٹرونک اپکرن ہیں سہائک اپکرنے پڑھائی میں وہ کون کون سے ہیں جو ان بچوں کو اگر دے دیے جائیں تو یہ بچے بھی دوسرے بچوں کی طریقے سے سماج کا ایک مہتپون حصہ ثابت ہو سکتے ہیں